ہماس کے اسرائیل پر شروع ہوئے تابر توڑ حملوں نے پورے میڈلیسٹ کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا ہے اسرائیل اور ہماس کے بیچ کی بھڑکی آگ کو لیبنان نے اور پینا کر دیا اترے اسرائیل پر اب لیبنان کے اسلامی پرتیروت کا کالا سایا منڈ رہا ہے ہجباللہ لڑا کے لگاتار اسرائیل پر حملہ کر کے علاقے میں تناف کو بنائے ہوئے ہیں اور اس کے جواب میں اسرائیل بھی لگاتار ہجباللہ کمانڈروں کو ڈھیر کر اسلامی پرتیروت کو مو توڑ جواب دیتا رہا ہے لیکن ایک دوسرے پر حملہ کرنا دونوں نے جاری رکھا اسی کڑی میں اتری اسرائیل پر ہجباللہ کا آتنک لگاتار جاری ہے ہجباللہ لڑا کے ہر دن اور ہر گھنٹے اسرائیلی سینہ پر آگ برسا رہے ہیں ہجباللہ کے تابڑ توڑ راکٹ، مسائل اور ڈرون حملوں سے اسرائیل میں تناف چرم پر ہے ہجباللہ کے گھاتک ڈرون اسرائیل کے سرکشہ کوج کہے جانے والے آئین ڈوم کو بھی چکمہ دینے میں ماہر ثابت ہوئے ہیں ہجباللہ کے گھاتک ڈرون کے اتری اسرائیل میں گھسپیٹ سے کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ایسا کر کے ہجباللہ اسرائیل کے ڈیفنس کو بار بار چیلنج کر رہا ہے ہجباللہ کے یہ ڈرون اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئین ڈوم کے ناک کے نیچے سے نکل کر اسرائیل کے قبضے والے گولن ہائٹس کی کارڈزرین بستی پر اٹیک کر کے پورے علاقے کو دہلا دیا یہ ڈرون اسرائیلی سینہ نے ٹھکانوں اور بستیوں پر آفت کی طرح برسے تین ڈرون اےر ڈیفنس کو بھیت کر اسرائیل کے اندر گرے اور اسی کو لے کر ایک اسرائیلی نیوز پیپر یدیوت ایرونوت نے اپنی ریپورٹ میں کھلاسا کیا کہ کیسے آئین ڈوم سسٹم ہجباللہ کے ڈرون کو پکڑنے میں اسفل رہا ہے اور اب تک ہجباللہ نے کتنے ڈرون اسرائیل میں پلانٹ کر دیے ہیں اخبار نے بتایا کہ ہجباللہ کے گھاتک ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے میں اسرائیلی وائیو رکشہ اور آئین ڈوم سسٹم کمزور پڑ رہے ہیں کئی ڈرون خاص طور سے خوفیہ مشن کے لیے اپیوک کیے جانے والے ڈرون ڈیفنس سسٹم کو ٹریگر کیے بینا ہائیفا اور یہاں تک کہ اسرائیل میں بھی سفلتا پوروک داخل ہو گئے ہیں ہجباللہ کے حالیہ اکرمڑ کے بعد سے 1200 سے ادھک ویس پھوٹک سے لدے ڈرون اسرائیلی شیطر میں گھسپیٹ کر چکے ہیں اسرائیلی اکبار نے اس بات کی پوشٹی کی ہے کہ اگست کی شروعات میں لیبنان سے لگبک 40 آکرامک ڈرون اسرائیل میں گھسپیٹ کر چکے ہیں جبکہ جولائی کے دوران لگبک 50 ڈرون پہلے گھسپیٹ کر چکے تھے ریپورٹ میں کہا گیا کہ الزلیل میں لانچ کیے گئے بارس اور ڈرون نے وہاں کی رہائشی لوگوں اور سینیکوں پر حملہ کیا جس میں کچھ کی جان چلی گئی اور کئی گھائل ہوئے اس ڈرون حملے میں کھیت جل گئے گھر کے گھر نشت ہو گئے اکبار نے اسرائیلی وائیو سینہ پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ ہجبولہ نے 8 اکٹوبر کو گازہ اور اس کے پرتیرود کے لیے اپنا سمرتھن مورچہ کھولنے کے بعد سے 1200 سے ادھک ڈرون آپریشن کیے ہیں اسرائیلی وائیو رکشہ پرنالی نے کئی ابھیانوں میں ڈرون گھسپیٹ کا پتہ لگانے کے لیے سنگھرش بھی کیا ہے اسرائیلی سینہ نے ڈیفنس سسٹم، سگنل جیمیگ اپکرن اور آدھونک توپوں کے ذریعے ڈرون کو روکنے کا پریاس کیا ہے باوجود اس کے وہ اس کا حل نکال پانے میں اصفل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی نتنیاہو اپنے ہی دیش میں گھرتے جا رہے ہیں اسرائیلی اکبار کی ایک ریپورٹ کے علاوہ اسرائیل میں لیڈر آف اوپوزیشن یا پر لیپیڈ نے بھی اسرائیل اور ہجبولہ کے جنگی حالاتوں پر اسرائیلی ائر ڈیفنس پر تنج کستے ہوئے کہا ہجبولہ نے ڈرون کے ذریعے آسمان سے آگ کی ایسی بارش کی ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بھی فیل ہو گیا ہے اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرے تو کرے کیا گازہ میں ماسوموں اور نردوش پر حملے کرنے والا آج خود چکر آ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ہجبولہ کا یہ پرہار اب تک کا سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے جس نے اسرائیلی ائر ڈیفنس سسٹم کو قریب قریب فیل ہی کر دیا ہے اس سے یہ بات تو صاف ہے کہ جب جنگ اپنے چرم پر ہے تب اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم کمزور ثابت ہو رہا ہے اسرائیل کے لیے یہ ریپورٹ ایک چنتہ کا سبب ہے کیونکہ جس طرح ہجبولہ اپنے ہتھیاروں سے اسرائیل پر کہر بن کر برس رہا ہے اس سے وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہجبولہ اتری اسرائیل کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے لے گا موسیقی 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 موسیقی